بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل اردو آن لائن سے میں ہوں پروفیسر عطا اللہ شاہ اور بیس اردو کیلئے ہمارے اقبال کا خصوصی متعلق کے کورس کا یہ لیکچر ہے اور اس کا موضوع ہے اقبال کا تصور اپلو عشق یعنی اس لیکچر میں ہم اقبال کے فلسفیانہ تصور جو کہ تصور عقل و عشق ہے اس پر ہم بات کریں گے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جا بجا عشق اور عقل کا ذکر کیا ہے اور عشق کی صفات بھی انہوں نے بیان کی ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے عقل اور عشق کا معازنہ بھی کیا ہے اقبال کے تصور عقل و عشق کو سمجھ دی کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم عشق اور عقل کا جو مفہوم ہے اس سے سمجھ دی کی کوشش کریں کہ عشق کیا مراد ہے اور عقل سے کیا مراد ہے یہ جو عقل و عشق کا تصور ہے یہ بہت پرانا تصور ہے یہ کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ جسے اقبال نے ہی پیش کیا ہے بلکہ صدیوں سے مختلف زمانوں میں عقل پر اور عشق پر بحث جو ہے وہ ہوتی رہی ہے عشق کا مرکز دل کو سمجھا جاتا ہے اور عقل کا مرکز دماغ کو سمجھا جاتا ہے مختلف عدوار میں مختلف زمانوں میں فلسفیوں نے مفکرین نے صوفیانے اور شعرانے عقل اور عشق پر گفتگو کی ہے قدیم یونان میں اگر ہم دیکھیں تو قدیم یونان کے فلسفیوں نے بھی اس پر بحث کی ہے سکرات بوکرات ارسلو افلاتون وغیرہ نے اور اس کے بعد پھر ہر دور میں مفکرین کا بھی یہ پسندیدہ موضوع رہا ہے حکماء کا اور فلسفیوں کا اس کے علاوہ سوفیان نے بھی اس موضوع پر بحث کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شعراء کا تو یہ بہت ہی مربوط موضوع رہا ہے عشق جو ہے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے عشقی کے موضوعات میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کے حوالے سے شعراء نے اشار کہے ہیں تو اس طرح یہ موضوع بہت پرانا ہے لیکن اقبال نے اسے ایک نئے فلسفیانہ انداز میں پیش گیا ہے عشق اور عقل یہ عزل سے ایک دوسرے کے حریف ہے اور ان کی جو لڑائی ہے ان کی جو عویدش ہے اور ان کی جو کشمکش ہے تو وہ عزلی ہے اس کو اگر ہم سبیدی کی کوشش کریں آسان لفظوں میں تو عشق جو ہے یہ دراصل جرت اور بے خفی کا نام ہے اور عقیدت کا نام ہے اور عقل جو ہے وہ راستے کی مشکلات جو ہے تو وہ سمجھاتی ہے مطلب یہ ہے کہ عشق آپ کے اندر ایک جرت اور بے خفی پیدا کرتا ہے جبکہ عقل جو ہے وہ آپ کو راستے کی مشکلات سے اگاہ کرتی ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی قوس کے لیے کسی بڑے مقصد کیلئے جب نکلتے ہیں جب ارادہ کرتے ہیں کوئی بہت بڑا مقصد ہے کوئی قوس ہے اور اس کے لیے قربانی دینی کی ضرورت ہے اور کچھ کر گزرنے کی ضرورت ہے تو یہ قربانی دینے کا اور کچھ کر گزرنے کا جو جذبہ ہے یہ آپ میں عشق کی بدولت پیدا ہوتا ہے عشق آپ میں ایک جذبہ پیدا کرتا ہے آگے بڑھنے کا جذبہ خطرات سے کھیلنے کا جذبہ نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے کا جذبہ یہ آپ میں عشق پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف عقل آپ کو راستے کی مشکلات اور راستے کے خطرات سے آگاہ کرتی ہے یعنی عقل جو ہے یہ مسلحہ تختیار کرنے کا اور احتیاط کرنے کا نام ہے جبکہ عشق جو ہے یہ والیہانہ محبت و عقیدت اور بے خوفی کا نام ہے مطلب اس کے یہ ہوا کہ عقل جو ہے یہ فلسفہ ہے یا علم ہے اس کو جو بھی نام دیا جائے عقل کو آپ فلسفہ کہیں عقل کو آپ علم کہیں عقل کو آپ دانش کہیں عقل کو آپ خیرت کہیں جس لفظی بھی اسے پکارا جائے عقل جو ہے یہ فلسفہ ہے اور علم ہے جبکہ عشق جو ہے یہ ایمان و یقین کا نام ہے ایک طرف فلسفہ ہے جسے ہم عقل کے نام سے محسن کرتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف ایمان و یقین ہے جسے ہم عشق کا نام دیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا اقبال نے موازنہ کیا ہے اور اسی سے اقبال کے تصور اقل و عشقی تشکیل ہوتی ہے اب یہ جو ہم نے ابھی تک بحث کی اس کو اگر ہم ایک مثال کے دل کے سمجھیں تو جہاد کی مثال جو ہے اس کے لئے ہم دے سکتے ہیں کہ جب جہاد کا اعلان ہوتا تو صحابہ اکرام پربانہ وار جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوتے وہ اس کی پربانہ نہ کرتے کہ میدان جنگ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کونسی مشکلات پیش آئیں گی کونسی تکالیف پیش آئیں گی ان کی پرباہ کیے بغیر وہ نکل کھڑے ہوتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا اور اللہ کے رسول کا حکم ہوتا تھا تو یہ ان کا عشق تھا یعنی کہ یہ ایک مثال جو ہے یہ عشق کی مثال ہے اب یہاں اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو وہی لوگ جو جہاد کیلئے نکل کھڑے ہوتے تھے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ جو ہے یہ مشکل ہے یہ آسان راستہ نہیں ہے لیکن ان کا عشق انہیں مجبور کرتا تھا یا انہیں موٹیویٹ کرتا تھا یا ان میں تحرک پیدا کرتا تھا کہ ایک بڑے مقصد کے لیے اللہ کے دین کی سرپلندی کے لیے اللہ کے نام کی سرپلندی کے لیے جہاد ضروری ہے اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ضروری ہے تو یہ ان کا عشق تھا کہ جو عشق نے میدانِ کاردار کی ضرور جانے پر مجبور کرتا تھا میدانِ کاردار میں جا کر کارہائے نمائن جام دینے اور قربانی دینے اور سیکریفائس کرنے کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا کرتا تھا اب یہاں آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ یہی لوگ اگر مہد اقل کی مانتے مہد اقل کی مانتے یعنی عشق کے جذبے سے خدا نفسی کی محروم ہوتے اور مہد اقل کی مانتے تو اقل تو ظاہر کہا کہ بھئی میدانِ جنگ میں جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے حلاقت ہے زخمی ہونے کا دکھا ہے مشکلات ہیں تکالیف ہیں تو نہیں جانا چاہیے اب اقل تو یہ کہتی لیکن عشق انہیں جانے پر مجبور کر رہا تھا اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر رہا تھا تو یہ ایک مثال ہے ہمیشہ سے اقل اور اس کی کشمکش جو ہے یہ جاری ہے عویزش ہے کشمکش ہے عام طور پر ہم جب گسگو کرتے ہیں تو ہم ایک محورہ بھی استعمال کرتے ہیں دل و دماغ کی کشمکش کا یعنی ہم کہتے ہیں کہ دل و دماغ میں کشمکش ہے کوئی آدمی جب کوئی کام کرنا چاہے اور کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ کام کرنا چاہیے اور کبھی یہ خیال آئے کہ نہیں کرنا چاہیے تو اسے عام طور پر ہم دل و دماغ کی کشمکش کہتے ہیں یعنی دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو اور دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو یہ بھی دراصل عشق اور عقل کی کشمکش ہے اسی بھی ہم یہ جو دل و دماغ کی کشمکش ہے اسے ہم عقل اور عشق کی کشمکش بھی کہہ سکتے ہیں اقبال اسی کشمکش کو پیش کیا کہ بے خطر گود پڑا تشین امرود میں عشق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعی کی تلمیہ ہے کہ بے خطر جو ہے اس جو ہے وہ بے خطر آگ میں کودنے کا بھی جذبہ قدا کر دیتا ہے اور عقل جو ہوتی ہے وہ بام پر کھڑی تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے اور حرد زدہ ہوتی ہے تو یہ تو تھوڑی سی اس کی جن مثالیں تھی عقل جو ہے اس کے برمی کہا جاتا ہے اور جب موازدہ کیا جاتا ہے اقبال نے بھی کیا ہے اور جن لوگوں نے عقل و عشق موازدہ کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عقل جو ہے یہ زمان و مکان کی پابند ہے اور عقل جو ہے یہ خبر دیتی ہے اور عقل سے علم حاصل ہوتا ہے لیکن عشق جو ہے یہ زمان و مکان کی حضور سے نکال کر اس عالم میں پہنچ جاتا ہے جہاں حقیقت مطلق بے نقاب نظر آتی ہے اور یہی جو ہے مقام معرفت ہے یعنی جملے کو ہم اس طرح آسان لفظوں میں اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ زمان و مکان کی پابند ہے اس کے مقابلے میں عشق جو ہے یہ زمان و مکان کی حضور سے بالاتا رہے عقل جو ہے یہ آپ کو منزل کا راستہ دکھاتی ہے لیکن منزل پر پہنچ جاتی نہیں ہے جبکہ عشق جو ہے وہ آپ کو منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اور اس منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں آپ کو رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے عشق کے بلگوتے پر آپ رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں عشق کی بدولت آپ اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں جبکہ عقل جو ہے وہ آپ کو پھڑکاتی ہے وہ آپ کو راستہ تو دکھاتی ہے لیکن منزل پر پہنچانا صرف عشق کا کام ہے عشق آپ کو منزل پر پہنچا کر ہی دم لیتا ہے خیلت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں یہ جو خبر ہے اطلاعات ہیں یا معلومات ہیں یا علم ہیں یعنی عقل جو ہے یہ آپ کو خبر دیتی ہے معلومات فرہم کرتی ہے اس سے آگے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی خیلت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں اور نظر کے لفظے یہاں اقبال نے عشقی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارا اصل جو علاج ہے وہ عشق کے پاس ہے عقل کے پاس نہیں ہے اور اسی لئے اقبال نے عقل کو یا خیلت کو زمان و مقاں کی زنناری بھی کہا ہے خیلت ہوئی ہے زمان و مقاں کی زنناری اسی طرح یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل جو ہے یہ آپ کو منزل کا پتہ دیتی ہے اور آپ کو منزل کے قریب بھی پہنچا دیتی ہے لیکن منزل پر پہنچنا جو ہے وہ اس کے بغیر نہ ممکن ہے اس کی رہنمائی میں ہی آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں دل بینہ بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ان دو اشارہ پر اگر آپ گوھر کریں تو پہلے مسئلے میں اقبال نے کہا کہ عقل گو آستان سے دور نہیں عقل آستان سے یعنی منزل سے دور نہیں ہے عقل منزل کے قریب پہنچا دیتی ہے لیکن اس کی تقدیر میں حضور نہیں یعنی حاضری جو ہے اس کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کو حاضری کی منزل حاضری کی سعادت سے بہرمان نہیں کر سکتی اس کے لیے عشق کی ضرورت ہے اور دل بینہ بھی کر خدا سے طلب دیکھنے پر دل اللہ سے طلب کر آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے یعنی صرف آنکھوں کی نظر جو ہے آنکھوں کی بینائی جو ہے یہ کافی نہیں ہے دل کی بینائی کی بھی ضرورت ہے اور دل کی بینائی کیسے حاصل ہوتی ہے عشق سے حاصل ہوتی ہے دل کی بینائی حاصل کرتے کے ذریعہ صرف اور صرف عشق ہے زمانہ عقل کو جو ہے تو مشل راہ سمجھ رہا ہے زمانے کی نظر میں عقل راستے کا مشل ہے راستے کا چراغ ہے راستہ دکھانے والی چیز ہے لیکن جنو جو ہے یہاں جنو سے مراد عشق ہے جنو جو ہے وہ صاحبِ ادراک ہوتا ہے اس کی خبر زمانے کو نہیں ہے یعنی جتنا ادراک جنو میں ہے عشق میں ہے اتنا عقل میں بھی نہیں ہے اور گزر جاں عقل سے آگے کی یہ نور چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے عقل سے بھی آگے گزرو عقل سے بھی آگے گزر جاؤ کہ یہ نور جو ہے یعنی عقل کا جو نور ہے یہ چراغِ راہ تو ہے لیکن منزل نہیں ہے یہ تو عشق اور عقل کا موضنہ ہے اس کے لئے اقبال نے جب جا عشق کی صفات کو بھی بیان کیا ہے اور عشق سے بہرمند جو لوگ ہیں یعنی جنہیں عشق کی دولت حاصل ہے ان کی صفات کو اقبال نے پیش کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک ہی جست میں تیہ ہو گیا قصہ تمام ایک ہی جست میں تیہ ہو گیا قصہ تمام اس زمین و آسمہ کو بے کران سمجھا تھا میں یعنی عشق جو ہے اس سے آپ ایک ہی سارا فاصلہ جو ہے وہ ایک ہی جست میں تیہ کر سکتے ہیں یہاں رحمان بابا کا ایک پشتو شیر یاد آگیا وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک ہی قدم اللہ والے جو ہیں درویش جو ہیں وہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں والے بھی کہا کہ ایک ہی جست میں تیہ ہو گیا قصہ تمام اس زمین و آسمہ کو بے کران سمجھا تھا میں تو یہاں پر انہوں نے یہ صفت بیان کی اسی طرح وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو یعنی بغیر دھاگے اور بغیر سوئی کے عشق جو ہے وہ چاک بھی سی لیتا ہے جنہیں عقل سی نہیں سکتی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق دم جبریل عشق دل مصطفی عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام اور یہ کہ جب عشق سکھاتا ہے عداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے عداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اور یہ شرک بھی آپ دیکھ لیں کہ عشق مضراب سے نغمہ تارے حیاء عشق ہے نور حیاء عشق ہے نار حیاء اور صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق اب یہ ساری غصبو جو ہوئی تو اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ اقبال نے عشق کی صفات کو بھی بیان کیا ہے اور عشق والوں عشق رکھنے والوں کی صفات کو بھی بیان کیا ہے عشق اور عقل کا انہوں نے معزنہ بھی کیا ہے اور انہوں نے عقل پر عشق کی فوقیت جو ہے وہ بھی ثابت کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اقبال عقل کا مخالف ہے یعنی اقبال عقل کا مخالف نہیں ہے وہ بی لگام عقل کا مخالف ہے یعنی وہ عقل جو عشقی رہنمائی سے محروم ہو وہ فلسفہ جو عشقی رہنمائی سے محروم ہو اس فلسفے اور اس عقل کی اقبال مخالفت کرتا ہے اقبال چاہتا ہے کہ عقل جو ہے وہ عشقی رہنمائی میں اپنا سفر تیہ کرے عشق روحنمائی میں اپنی منزلیں تیہ کریں یعنی اقبال ایک آئیڈیل شخصیت کا جو اس کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ اس شخصیت میں عقل اور عشق کا انتداج پایا جاتا ہے محض عقل کے بلبوتے پر اگر کوئی شخصیت اپنی تکمیل چاہتی ہے تو اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی اس لیے اقبال کہتا ہے کہ عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہنگیر تیری یعنی اگر عقل جو ہے عشق وہ ایک تلوار ہے تو عقل ایک ڈھال ہے جس طرح تلوار کے لیے ڈھال کی ضرورت ہے اور ڈھال کی ضرورت ہے دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اور دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اس لیے اقبال نے عقل کو ڈھال سے تشبیدی ہے اور عشق کو ایک تلوار سے تشبیدی ہے اور ان دونوں کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی ہے عقل کی مخالفت اقبال نے کی ہے لیکن اس مخالفت کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اقبال مطلق عقل کا دشمن ہے یا عقل کا مخالف ہے اقبال خود فلسفے کا آدمی ہے اور دنیا بھر کے فلسفے اس نے پڑھے ہیں اقبال عقل کا مخالف نہیں ہے لیکن اقبال اس عقل کا مخالف اس فلسفے کا مخالف ہے کہ جو عشق کی رہنوائی کے بغیر آگے پڑھے اور راستہ منزل پر کونچانی کی بجائے بھٹکانے کا راہی کو بھٹکانے کا اور گمراہ کرنے کا سبب بنے تو راستے سے ہٹانے کا سبب بنے تو اس فلسفے اور اس عقل کی اقبال مخالفت کی ہے اقبال عشقی اہمیت اور بردری اور فقیت جو ہے وہ بیان کی ہے تو آج کے لیکنے میں ہم نے اقبال کے تصور اقل و عشق کے بارے میں جو گسگو کی یہ تمہیدی گسگوی تھی اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا اقل و عشق کا تصور جو ہے اس پر مزید لیکچر بھی ہوں گے اور آگے جا کر ہم علامہ اقبال کے کلام میں سے ان کے فارسی کلام میں سے اور رودو کلام میں سے اشار کا انتخاب کر کے ان اشار کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور ان اشار کی روشنی میں ہم اقبال کے تصور اقل و عشق کو سمجھ دی کی کوشش کریں گے اللہ حافظ